کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ دوہزار چودہ کے درنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانہ سنہ اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا مارڈل ٹاؤن کے اندر ہمیں یہ بتلا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آوٹلیکٹس کا جو ان کا ان ایجزیکٹ سینس یعنی لٹرل سینس جو ان کا پرموٹر ہے وہ رانہ سنہ اللہ ہے تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹا میں ہونے والے بم دماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریال شیپ میں اور کمال دیکھئے کہ میرے والے جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے اببہ نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ صاحب اے صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں کہ وہ کہنے لگے صاحب اے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا اور اب میرے پاس وہ ایکچول ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یہ ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لوگ جن لشکروں کے خلاف جن کل ادم جماعتوں کے خلاف جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف جن ریاست دشمن اناثر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں یہ پاکستان آگیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے تو آج جب وہ یہاں پر آگئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پر کس مو سے کر رہے ہیں پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے اگر آپ یہاں پر سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ کا کوئی کانسپٹ موجود نہیں ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا جنابے والا مارڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسمہ آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری ساری رات بیٹھی رہتی ہے تو رات بارہ بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملاشنش ہوتی ہے یہاں پر یہاں پر ریپ ہوتا ہے یہاں پر قتل عام ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس بیس بیس پچیس پچیس سال یہاں پر تو ایک قاتل ایمینے وہ دوبائی سے پاکستان آتا ہے وہ وہ ڈال کے جاتا ہے یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی بارڈ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا اسے آپ سپیکر کے پرڈکشن آڈر کے بغیر قومی اسیملی میں لے آتے ہیں وہ ڈالنے کے لیے ہمیں بتایا جاتا تھا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ موشن موشن دعوڑ اور وزیر جو وہ علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں